بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر بھائی اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آپ یہ حدمت میں آذروں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سیزوکی راوی سیزوکی بلان دوستو اگر آپ کی بریک واشل لی کر رہتی ہے فرانٹ پیل والی تو اگر اس کا سیز اینچیک ہے تو اس میں آپ اوپر سیز واشل ڈال سکتے ہیں کیسے وہ طریقہ کار بتاؤں گا تو آج میرا ٹاپک اس پر ہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھنے تاں سے میرے دوستوں کو سمجھ ہو جائے اور جن دوستوں نے میرا چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب کرنا ساتھ بیل کے بار میں کوئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سوائی سے ملتی رہی ہے دوستو بار بار آپ کی بریک واشل لیک ہو جاتی ہے اس کے لیے اگر جنین سلنڈر ہے لگا ہوئے اس کی اینچی کی واشل آپ کی بار بار لیکے اس کو آپ آور سیز ڈال سکتے ہیں آور سیز کیا ہوتا ہے آور سیز ہوتا ہے انچی سی اوپر اس کی بریک واشل آتی ہے یعنی کہ سات آٹھ کی جو تیران سولہ کی بریک واشل پیشی والی ویڈیو لیک آتی ہے تو اس میں آپ سات آٹھ ڈال سکتے ہیں اگر ویڈ سلنڈر کمزور ہو جائے اگر انچی والا آپ کا کمزور ہو جائے اس کا ویڈ سلنڈر لیک کرنے لگ جائے تو آج میں آپ یہ والی بریک واشل ایک سے ایک بٹس ہونہ والی ڈال سکتے ہیں یہ اس کا سیز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر یہ لکھائی نظر آ رہی ہے ایک سے ایک بٹس ہونہ اس میں انچی کا سیز آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ڈالنا ہے لیکن ایک بریک واشل آپ نے نہیں ڈالنی یہ دونوں سائٹ کی ڈالنی ہے اور دوسری ویڈ کے بھی ڈالنی ہے کیونکہ اگر نہیں ڈالیں گے پریشر ایک سیٹ کا کھینچی کا ہوگا تو یہ سائیڈ کھینچی کی گاڑی بریک لگائیں گے کبھی سجی سائٹ جائے گی کبھی کھوی سائٹ تو لیفٹ کبھی رائٹ یہ دونوں یہ اگر ڈالنی ہے تو ایک اور سائز جو بھی واشل ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کی چاروں بریک واشلیں چائن کرنی ہے اگر آپ کا ایک سلنڈر لیک ہے اس کا بار بار لیک کرتا ہے اس میں آپ اور سائز واشل ڈالنے ساتھ ہے اس میں اور ساتھ دوسری ویل میں بھی فرانڈ والے دونوں ویل کو برابر کرنا ہے تاکہ ایک پیڈل دبائیں کے اس کو پریشر برابر ملے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس لیے کیوں بہت سے دوستوں کے کمنٹ تھے تو اس طرح بار 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 اس کی بریک واشل لیک ہو جائیں تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں میں نے اس ٹپک پر پہلے بھی اور ایک دو ویڈیو اور بھی بنائی تھی لیکن جو بھی ٹپک مجھے ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں تاکہ میرے دوستوں کو بھی چیز کا فائدہ ہو اگر بار بار ایک سینڈر آپ کا ویل لیک کر جائے تو اس میں آپ نے چاروں چاروں بریک واشلیں ڈالنی ہے فرانڈ ویل میں اگر ریل ویل میں بھی آپ کم کرتے ہیں تو دونوں ویل کے ایک سائز کی بریک واشل کی تمام سائز میں برابر ہونی چاہیے اس میں اگر ایک سے یہ گفتہ سولہ دونوں ویل میں ڈالیں گے پیچھے اگر تین تیرہ سولہ والی ہے آپ نے اس میں سات آٹھ کی دونوں ویل میں ڈالنی ہے کیونکہ اس کا پریشور جب برابر پسٹن کھولے گا تو آپ کی گاڑی کا بریک کا مسئلہ ایشو نہیں آئے گا تو اس کو نکال کے اس کی انچی والی اور اس کو ایک صحیح بٹہ سولہ والی بریک واشل دونوں ویل میں ڈالیں گے اس کو برابر جسٹ کر کے پھر بریک کی ایئر نکالنے کے بعد اس کی بریک واشل ڈالنی تھوڑی سی مشکل ہوگی کیونکہ آپ اس میں اور سیاد واشل ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انچی والی ہے اور یہ ایک صحیح بٹہ سولہ والی ہے تو اس میں آپ ڈالیں گے کیسے اسی ترتیب سے آپ نے اس کو پہلے پسٹن والی جگہ کو کلین کرنا ہے کلین کرنے کے بعد آرام سے بریک واشل کو اپر آتھ کی مطلب سے آپ نے بٹھا دینا ہے بٹھانے کے بعد الکا سا آپ کے پاس اگر آئل ہے آئل لگا رہے ہیں اگر گریس ہے تو گریس بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے اس پسٹن کو اوپر والی جگہ پر رکھنا ہے رکھنے کے بعد آرام سے آپ نے پچکس کی مطلب سے اس کو آرام آرام سے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے تاکہ بریک واشل کو اس کو پٹن لگے اس طریقے سے لگانے کے بعد آرام سے پلاس کی مطلب سے آپ نے اس کو اپنی جگہ بٹھا دیں یہ دیکھیں اگر یہ پسٹن میں بیٹھے تو آپ نے دس نمر کا یہ پیسی نپل لگا ہوئے اس کو آلکہ سے لوز کرنا ہے آرام سے پسٹن کو پر فٹ کر دینا ہے اس طریقے سے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی یہ لگا ہوئے آپ نے اگر اس کے اپور کور نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کا ربڑ والا کور ٹیکنگ لگانے کیونکہ اگروں نہیں لگائیں گے تو اس کے اندر گھر جاتی ہے ڈاب جاتی ہے تو یہ پسٹن جامنے کا خطر ہوتا ہے یہ اس کا بوٹ اگر نہیں ہے تو آپ اس کا اگر پھٹ گیا ہے تو اس کو آپ چینگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو لگانا ہے دونوں سائٹ سے برابور کرنا ہے یہ تو دوستو سمپل طریقہ کار ہے اور یہ چھوٹا چھوٹا کام ہے یہ کرنے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں اگر ویل میں چھوٹی چھوٹی بریک آپ کی فیل ہونے کا خطرہ ہو جائے بریک نہ پکڑے تو یہ اس کا آپ کی گاڑی اگر اترائی میں جا رہے ہیں تو یہ بہت کمزور کام نہیں چل سکتا تو اس کے لیے یہ کام اس طریقے سے کرنا بہت ضروری تو سہم اسی طریقے سے یہ بریک ویسٹو ڈالتے ہیں پھر ساتھ والی دوسری ویل میں پھر کرنے نکالنے کا طریقہ کروی ہم گتا ہوں گا ویل کی مکمل فٹنگ ہو گئی ہے دونوں سائٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور سائٹ باش لیں ڈال دی ہیں اور جو دس نمر کا اس کا نپل کھولا تھا وہ ڈائٹ کر دیا آپ اس کو ڈرم لگا کے اس کو بیٹ کے ایجسٹنگ کر کے پھر اس کے بعد اس کی نکلتے ہیں ڈریک آئل فل کرنے پھل کرنے کے بعد پیڑل کو اچھی طرح فارم کر کے دباک رکھنا ہے اور نیچے والا دس نمر کو جو نپل لگا ہوئے ایک ایک بیل سے آپ نے کھول دینا ہے اس طریقے سے اس کی نکلتی ہے اگر دوستو آپ کو ویڈیو چلکتی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں دعا کہ میرے اور دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہوں اس طرح چیز میرے ویڈیو آپ کے خدموں میں پیش کرتا رہوں گا دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے جی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ